اللہ علیہ وسلم و علیہ رسولہ القریب اما بات سب سے پہلے میں تمام صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک اہم معاملے پہ ہماری بات عوام تک و قام تک اور اعلیٰ افسران تک پہنچانے کیلئے شیف لائے بزرشتہ کل یکم جولائی دو ہزار بائیس کو صبح دس گیارہ بجے کے درمیان ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے مردان کے ذلی صدق اہل سنت والجماعت کے ذلی صدق مفتی ساجد معاویہ حقانی کو سادہ کپڑوں میں ملبوس اہل کاروں نے اغوا کرتے ہوئے لاپتہ کر دیا ہم نے فلپور اور ہماری ذلی ذمہ داران نے اس پر مطالقہ ڈی پیو صاحب سے ایس پی صاحبان سے اور دیگر مطالقہ افراد سے رابطہ کیا کہ ہمارے ذلی صدق کو لاپتہ کیا گیا ان کی طرف سے مسلسل انکار سامنے آتا رہا جب دین کو پورے صوبے میں اس حوالے سے اشتحال کی کیفیت پیدا ہوئی بات سوشل میڈیا پہ آئی مردان میں ہمارے جماعتی ذمہ داران اور کارکنان بڑی تعداد میں مکلے تب جا کر شام کے وقت ہمیں کہا گیا کہ وہ سی ٹی ڈی کے پاس ہے رسال پور تھانہ میں جب ہم نے پوچھا کہ ان کا جرم کیا ہے تو ایک افیار کی کاپی ہمیں تھما دی گئی جس میں جو منگھڑت جالی اور جھوٹی کہانی گھڑی گئی آپ سنیں گے ملت اسلامیہ سنیں گی پاکستانی قوم سنیں گی تو میرے خیال میں کوئی اس پر یقین بھی نہیں کرے گا اور وہ جو کہانی لکھی گئی ہے سننے کے بعد ہر پاکستانی مشتہل بھی ہوگا اس افیار کے کہانی کے مطابق کہا گیا کہ سی ٹی ڈی کا مطالقہ ایسی جو گش پہ تھا اور مفتی ساگی دھکانی حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت اور ذکر کے حوالے سے ایک کانفرنس کی بال چاکنگ کر رہے تھے یہ عبارت ہے اور ہم نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور آپ حرار رہے جائیں گے کہ اس پر دیشتگردی کے تفاق لگائے گئے میں پوچھنا چاہوں گا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ سے آئی جی پی خیبر پختون خواہ سے چیف سیکٹی اور ہوم سیکٹی صاحبان سے کہ کیا مردان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام عدل و انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ذکر کرنا اس حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کرنا اور اس حوالے سے والچاکنگ کرنا کیا یہ تیشتگردی کے زمرے میں آتا ہے اس سے تم قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو پہلے ہی قوم انتشار اور افتراک کا شکار ہے اس عمل سے یقیناً پوری قوم میں اشتہال موجود ہیں استراب موجود ہیں ہمارے لوگ اس حوالے سے غصے میں ہیں اور وہ مختلف مواقع پہ ہم سے رابطہ کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوئی ہے ایک من گھڑت اور جالی فیال درج کی گئی ہے اور اس میں جو کہانی گھڑی گئی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے وہ انتہائی خطرناک ہے ایک ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے ایک ملک جس کا اعین اسلامی اعین کہلاتا ہے ایک ملک جس کے اعین میں ترج ہے کہ مسلمان کیا غیر مسلم بھی اپنے عبادت اور اپنے مقدسات کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں اس ملک میں اسلامی مقدسات اور اسلامی شخصیات کے ذکر پر افیار اور وہ بھی دیشت کر دی کہ دفاعات کے تاتھ ہم شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل پور اس افیار کو خارج کیا جائے اور مبتی ساجد کو فلکور رہا کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جسے چلچو صاحب نے یہ منگرد کا آنی لکھی ہے اس کے خلاف افیار درج کی جائے اور وہ بھی توہین مذہب کی افیار اور اگر یہ افیار نہیں ہوتی ہم ڈی پیو مردان صاحب سے بھی ترخواست کریں گے ڈی آئی جی مردان صاحب سے بھی ترخواست کریں گے آئی جی پی خیبر پختون خواست سے بھی ترخواست کریں گے اور ڈی آئی جی سی ٹی ٹی سے بھی ترخواست کریں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں اور یہ افیار خارج کریں ملو وسالکاروں پہ افیار درج کریں کیونکہ ہم نے بڑی محنت کر کے اس صوبے کو امن کا گہوارہ بنایا یہاں پھر کامواریت کے بنیاد پہ بہنے والے قتل و غارتگری کو ہم نے روکا ہے یہاں پر ہم نے قربانیاں دیکھی اس صوبے کو بالخصوص ہم نے امن کا گہوارہ بنایا ہے اس کا صلاح ہمیں یہ دیا گیا کہ وال چاکن پر درشتگردی کے دفعات کے تحت افیار درج کی گئی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور واضح کروں گا کہ اگر ہمارے یہ دو مطالبات نہیں مانے جاتے تو ایک تو ہم محرم کے حوالے سے جو ہمیشہ ہمارا تمام ازرا کی انتظامیہ کے ساتھ اور صوبائی حکومت کے ساتھ ہمیشہ سے تعامل رہا ہے اور ہماری کوشش نہیں ہے کہ ہم تعاون کر کے اپنے صوبے کو فرامن فرامن انداز میں لے کر آگے بڑھے لیکن اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے جتنے بھی آمن کمیٹیوں کے اجلاس سے صوبہ بر میں ہم ان کا بائیکارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل پورے صوبے میں تمام ازلا میں اس بربریت اور ظلم کے خلاف ازلا کی سطح پر پریس کارفرنسز کی جائے گی اسی طرح ہائندہ جمعہ اور عید الاضحہ کے اجتماعات میں علماء اکرام خطبہ دینی اور سیاسی زعمہ اس عمل کی پرزور مضمت کریں گے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دے کر لیا ہے کہ ہم علماء کا ایک برپور اجلاس مردان میں بلانے جا رہے ہیں جہاں جا کر صبح بر سے علماء سیاسی زعمہ کو بلا کر ہم مردان میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے میں امید رکھوں گا کہ وزیراعلا خیبر پختون ہوا آئی جی پی خیبر پختون ہوا چیف سیکٹی ہوم سیکٹی صاحبان اور بالخصوص سی ٹی ٹی کی دی آئی جی صاحبان وہ ہمارے اس درد کو محسوس کریں گے ہمارے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا اضانہ کریں گے اور ہمیں انصاف فراہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام میں پی ٹی آئی کے چرمین جناب عمران خان صاحب کو بھی دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب آپ کے خلاف ملک میں ایک بیانیاں چل رہا ہے کہ آپ آپ کو یہودی جن کہا جاتا ہے آپ کو پتنی کن کن القابات سے نماز آ جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ رویہ آپ کی حکومت کا لوگوں کے سامنے آئے گا کہ آپ حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نومہ کے ذکر پر دیشتگردی کے فیار درج کروا رہے ہیں تو پھر کیا آپ لوگ آپ کو اچھے القابات سے نوازنگے یہ آپ کے لیے آپ کی سیاست کے لیے آپ کی پارٹی کے لیے اور سمائی حکومت کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جناب عمران خان صاحب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو اور ریاست مدینہ جن سدونوں پہ کھڑی ہے حضرت عبوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن حضرت عمیر معاویہ حضرت حسین رضوان اللہ تعالی مجمعی آج آپ کے حکومت میں ان کے ذکر پر دیشت گردی کے دفاعات کے تحت افہیار درج کروائی جا رہی ہے عمران خان صاحب آپ کو چاہیئے کہ آپ اس پر نوٹس لے آپ اس کی انکوائری کرے اور آپ اس میں جو ملوش اہلکار ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ہمیں انصاف فراہم کرے میں تمام کارکنان سے ذمہ داران سے ضرور یہ کہوں گا کہ ہم اس عنوان کو پر امن انداز میں آگے لے جانا چاہتے ہیں آپ نے پر امن رہنا ہے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے صوبہ ہمارا ہے شیر ہمارا ہے اور ہم نے یہاں امن کو قائم رکھنا ہے ایک بات میں اہلیان مردان کے خدمت میں ضرور کہوں گا کہ مردان کے لوگوں مردان کے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مردان کے مسلمانوں کے غیرت کو پورے ملک میں قدر کی دگا سے دیکھا جاتا ہے لیکن آج آپ کے ظلے میں یہ چُلرت کیسے کی گئی ہے کہ حضرت حسین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نمہ کے ذکر پر افیار درج کی گئی ہے اہل مردان آپ کا بھی امتیان ہے کہ آپ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں میں امید رکھوں گا کہ ہماری معروضات کو سنجید جی کے ساتھ سنا جائے گا اور ہمارے مطالبات کو فیل فور مانا رکھوں گا موسیقی